سابق وزیر آزم کو انتالیس لاکھ ڈالرز جرمانہ اصل کے ساتھ سود بھی آئید نیوزی لینڈ کی عدالت کا بڑا فیصلہ نیوزی لینڈ کے سپریم کورٹ نے سابق وزیر آزم جینی شپلی کو انتالیس لاکھ ڈالرز سود سمیت ادا کرنے کا حکم دیا ہے شپلی انیس سو ستانوے سے انیس سو نینانوے تک نیوزی لینڈ کی پہلی خاتون وزیر آزم تھی وہ ایک تعمیراتی فرم کے بورڈ کی چیئرمین تھی اس کمپنی کو کئی برس مالی مشکلات کے بعد دوہزار دیرہ میں فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا تھا کمپنی فروخت کرنے والوں نے سابق وزیر آزم شپلی اور ڈائریکٹرز کے خلاف الزام آئید کیا کہ انہوں نے کمپنی کو اس انداز میں چلایا کہ سخت نقصانات ہوئے سابق وزیر آزم پر الزام ہے کہ انہوں نے اتنے قرضے لیے جن کی ادائیگی مشکل ہو گئی سپریم کورٹ نے حکم نامے میں کہا ہے کہ چار ڈائریکٹرز اور سابق وزیر آزم کمپنی کو قرض دینے والوں کو انتالیس لاکھ ڈالرز بما سود ادا کریں